سیالکورٹ میں لیگی رہنما خاجہ آصف نے نیزی کالج کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آٹھ فروری کو نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے اور نواز شریف پھر وزارت عظمہ کے منصب پر فائز ہوں گے انہوں نے کہا کہ کئی سالوں سے ہماری معیشت کا کوئی سر پہر نہیں ہے اشافیہ نے اس ملک میں اپنی ذات اور اقتدار پر توجہ دی ہے اب ایک ایسے دور کا آغاز ہوگا جس میں نوجوان نسل محفوظ مستقبل کی امید رکھ سکیں گے خاجہ آصف کا کہنا تھا کہ 73 فیصد بچیاں ڈاکٹر بن کر پریکٹس نہیں کرتی ہاؤس وائف بن جاتی ہیں جس سے ٹیلنٹ زائع ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ماں کردار ادا کرے تو انقلاب آ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بیلٹ باکس پر آئیے اور اپنا حق کے درائے دہی استعمال کریں آپ کو فیصلہ کرنے کی آزادی ہوتی ہے اپنے عزیز میں لوگوں نے اپنی ذات پہ اور اپنے ذاتی اقتدار پہ توجہ دی بھئی صرف وہ جو ہے اپنے اقتدار پہ دعو پہ لگا دیا تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹرن اراؤنڈ غرور ہوگا اور یہ ٹرن اراؤنڈ جو ہے آپ کے لیے آئندہ آنے والی نصروں سے کے لیے ایک ایسے وقت کا ایک ایسے دور کا آغاز ہوگا جو خوش آئندی ہوگا جس میں آپ نوجوان نصر جو ہیں وہ ایک محفوظ مصدبل کی جو ہے امید رکھ سکتے ہیں ان کا نصر لہنی ہوتا کہ ان کو تعلیم والا تعلیم کے فیور سے آراستہ کیا جائے تاکہ وہ ایک آزاد انڈیپیٹنٹ جو ہے انڈیویجویل مصد کے ایک مارشنی میں ریز یہ سارا ٹرنڈ جو ہے ریورس ہونا چاہیے اور یہ ریورسل جو ہے کسی حکومتی آرڈر سے یا حکومتی قانون سے یا حکومتی ایفرڈ سے کم بلکہ میں سکتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو ہے ایک تبدیلی بنیادی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے